صوبے صوبے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہم کا ان کا خات لینا ہوتا ہے اس خات کو ہم ایک جگہ اکھٹا کرتے ہیں تاکہ کھیت میں ڈالنے کے لئے خوبصائر کرتے ہیں اس خات کو ڈالنے کے لئے ایک جگہ اکھٹا کرنے کے لئے جگہ بنا رکھی ہیں ابھی ادھر لے جا کے اس کو ڈالیں گے ہماری ادھر کی جو گھائیں جو دودھ دیتی ہیں اور صبح کے سمیں دیتی ہیں لگ بگ پانچ بجے ہم کو پہلے ہم کا ان کو دودھ نکالنا ہوتا ہے اور پھر بعد میں سام کو سات بجے نکالتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے ویڈیو میں میں پورا پورا آپ کو ویزیٹ کراؤں گا ابھی لگ بگ دونوں کا دودھ نکال چکے ہیں بھانس کا بھی نکال چکے ہیں اور گائی کا بھی نکال چکے ہیں ہم کو ان کو سام کے سمیں بھی گاس ڈالنے پڑتی ہے اور صبح کے سمیں بھی ڈالنے پڑتی ہے اور ہم گاس جو لاتے ہیں ہمارا کھیت سے لاتے ہیں ابھی بارش کا موسم چل رہا ہے اسی وجہ سے گاس مل جاتی ہے پھر جو گائز ان کو ٹائم ہوگا لگ بگ دس بجے ہم اس کو باہر نکالیں گے جنگل میں چھوڑ کے آئیں گے تھوڑی بہت چر کے آ جائیں اور ادھر پاس میں یہ یوز پھول سارا پڑھائیں گاس پڑھی ہیں یعنی کہ اس کو یوز کر لی ہیں ہم نے تو گائز جنگل میں جانے والی ہیں ایک وہ دو اور یک تین آج بجے واپس آ جائے گی پھر چارہ ڈالیں گے اور ادھر ہی رہیں اور ابھی صبح کی گاس تو پوری پوری ان نے بیکار کر دی مطلب جو سائی سائی تھی انہوں نے کھالی اور باقی ان کے لائک نہیں ہے کھانے کے اوہ چھوڑ دی انہوں نے ایک اور بات ان میں کوئی بیماری بھی چل رہی ہے لمپی سکین تو کافی گائیں ان سے سنکھٹ میں آ کر اس وائرس کی وجہ سے کافی گائیں مر چکی بینس کا نیچرل دودھ ہے اور میں ابھی لیری میں دینے کے لیے جا رہا ہوں اور اس سے کافی ہمارے کو روجگار پرابت ہوتا ہے بینس کا دودھ ہے وہ صرف اور صرف لیری میں اتفادن کرتے ہیں وہاں دیتے ہیں یہاں پر گھر پر نہیں رکھتے ہیں گھر پر صرف گھر رکھتے ہیں گھائی کر رکھتے ہیں اور گھائی کی دودھ کو پیتے ہیں اور جو بھی ہمارے کو چھاچ گی اپلاپ دھونا ہے تو وہ اسی کی گھرتے ہیں تو فائن لگائج دودھ دے کے کمپلیٹ ہو چکا ہوں واپس آ چکا ہوں اور ابھی ان کو جنگل میں لے جانے کی باری ہے تو ابھی لے جاؤں گا وہ آپ لے گنا نو سے ساڑھے نو بچ چکے ہیں اور ابھی میں ان کو یہاں تک کی چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں یہاں سے یہ خود چلی جائے گی تو فائن لگائج میں وہاں تک تو ان کو چھوڑ کے آ گیا ابھی پتہ نہیں واپس کب آئے گی ان کا بٹ ٹائم تو فکس نہیں ہے مگر میرے کو اتنا انداز ہے کہ وہ تین سے پانچ بجے کے بیچ میں آ جائے گی یعنی تین پی ایم اور پانچ بی ایم کے بیچ میں آ جائے گی ہو میرے کو پتہ ہے اور وہ آپ آگے ویڈیو میں دیکھنا تو گائج ابھی ٹائم ہو رہا ہے دن کے ساڑھے چار اور فلحال میں جا رہا ہوں کھیت پر گھائی بینج کے لیے چارہ لینے کے لیے گھاس لینے کے لیے تو کیسے کیا کھیت ہے اور کیسی گھاس لاتا ہوں اور پورا ویڈیٹ کروں گا تو آپ دیکھیں اور تو چلو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کونسی کیا فسر بہت رکھی ہیں دیو گائج ان بیسوکات آنے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے مگر ہماری تو گائج اگے ایک بیوٹی فول پیلیس آنا والا ہے بیوٹی فول پیلیس کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ برگن دکھ رہا ہے سامنے آپ کو وہ لگ بگ ایک ایک ایکٹر میں پھیلا ہوا ہے وہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ادھر یہاں تک مل رہا ہے یہاں تک تو میں وہاں آگے جا کے پورا دکھاتا ہوں آپ آئید ایک بار یہاں سے آپ کو ساپ دکھاتا ہوں تو گائج میں جو گاس لے جانے والا ہوں ہماری گائے اور بینس کے لیے یہ گاس لے کے جاؤں گا دیکھو پوری چار اترا پھاریالی چھائی ہوئی ہیں یہاں پر تو سائد کٹنگ ہو گئی ہیں تاکہ شکا نہیں کے لیے تو ہریالی چھائی ہوئی ہیں کیونکہ باریس کا موسم چل رہا ہے نا اسی وجہ تو گائج ابھی میرے پیچھے کی سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی کٹنگ کر رکی ہے نا یہ ان کو سکا نہیں رکھ رکھ رکھے ہیں تاکہ ہمارے کو سردی میں کام دے کے سردی میں ہم ایک ایک سردی میں کوئی ایسا ہرا چارہ تو ہوگا نہیں یہ سکے ہی ڈالیں گے اور سکے کو یوز کریں گے اور یہ دیکھو یہاں پہ بھی ڈال رکھے ہیں وہاں پر زیادہ چارہ اور یہاں پر کٹنگ ہو چکے بیلکل ساپ اور پسل جو بہر رکھی ہیں یہ بہر رکھی ہیں مکی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو یہ آج کا نکالا ہوا ہے پورا ادھر سے ادھر پڑا ہے نا ہم دین میں گائز لگ بہر ایسے گھٹے تین سے چار لے لے کے جاتے ہیں کیونکہ گائیں بھی زیادہ ہیں تو اسی وجہ سے تو یہ دیسی رہ ہمارا گیٹ تو گائز فلال تو جو کام آئے وہ کرتے ہیں تو گائز فلال گاز تو لے لیا ابھی گھر پہ چلے تو چلو گھر پہ چلتے ہیں اور ابھی گھائی بھی آنے والی ہوگی تو چلو تو گائز تینوں گائیں تو آ چکی ہیں اور ان کو سب ہی کو اپنی اپنی جگہ پھر سے باندھ دیتے ہیں وہ بند گئی اور وہ والی بند گئی تینوں بند گئی ابھی ان کا بھائی ہے دودھ نکالنے کی بنے رہے ہیں ہم بتاتے ہیں آپ کو کیسے دودھ نکالتے ہیں اور کتنا دودھ نکالتے ہیں اور کتنے سمیں بڑھی میں نکال دیتے ہیں اور ذہب گائی تو یہ تو بھگوان تو بھی رہے باڈگ دو کے بیات چلے میں h AMO اور یہ کرتے ہیں کہ کئی لوگ متون سے دودھ نکالتے ہیں متون سے دودھ نکالتے ہیں کہ گئیوں کو بہت orders ہوتی ہے یہ آپ بات سمجھ لینا لات ہے گئیوں میں پرو ağab Terrace یہ ہوتیں ہیں جو کھراب ہو جتے ہیں اور کیوں کی ان widzانو مجھینوں کے بڑھ آپ بعد چلو ایک ساتھ لگتے ہیں تو ایک ساتھ ادودھ نکالتا ہے تو اسی وجہ سے ان کو پرو بلڑ ہوتی ہے تو میرے میرے ایسا ہی بات ہے کہ آپ مد نکالا کرو ایسا اس مسین سے نہیں نکالنا چاہیے ہاتھوں سے ہی نکالنا چاہیے تو ہم تو ہاتھوں سے ہی نکالتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نکالنے سے پہلے پہلے بچلے کو سوڑنا پڑتا ہے تو میں بھی اس کو سوڑ رہا ہوں سے پہلے ہم رشی سے اس کو باندھ دیتے ہیں تاکہ ادھر سوڑے یہ ہلے نہ ہلتے ہلنے کی وجہ سے دودھ ڈھول جاتا ہے موسیقی گائیوں کا بھی پیار ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہم اس کو دو بار چھوڑتے ہیں تاکہ دودھ نکالنے میں بہت آسانی ہو تو گائی جو دودھ نکلایا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کتنا نکلایا اور کتنا تو یہ دیکھو گائی لگ بگ دو تین لٹر ہوگا اتنا ہی ہماری گائی بودھ نکلاتی اور دودھ نکلانے میں جو ٹائم لگا ہے نا وہ ٹائم تھا لگ بگ دس منٹی ہوگا نورمال دس منٹ سے کم ہوگا